یہ جو سیشن ہے اس کو صرف پاکستانی قوم نہیں دیکھ رہی اس کو کشمیری دیکھ رہی ہے اس کو دنیا دیکھ رہی ہے اب جو یہ ہوا ہے جو انہوں نے کل کیا ہے میں اس ہاؤس کے صاحب نے جو آج بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ مجھے تب ہی جب ہم بشک میں تھے تب ہی ہم اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ہمارے سے بات چیت کرنے کا اور میں جو سسپیکٹ کرتا تھا وہ چیز کل سامنے آگئی یہ جو کل انہوں نے کیا ہے یہ کوئی ایک دم پلان کر کے نہیں کیا یہ ان کے الیکشن کا منفیسٹ ہوتا اور یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ان کی آئیڈیالوجی ہے سپیکر صاحب یہ نظریہ ان کا یہ نظریہ بیس ہے آر ایس ایس کے نظریہ کے اوپر ان کے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے آر ایس ایس کے گول واکر ایک اور ان کے کئی ان کی آپ پڑھ لیں کہ ان کی کیا آئیڈیالوجی ہے جس آئیڈیالوجی کے سابقے ہم کھڑے ہیں کشمیر میں انہوں نے اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق کیا انہوں نے اپنے ملک کے کانسٹیوشن کے گیس گئے اس گممنٹ اپنی سپریم کورٹ کے ورڈکٹ کے گیس گئی جمہور کشمیر کے ہائی کورٹ کے ورڈکٹ کے گیس گئی وہ سترہ یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز کے گیس گئے وہ یونائیٹڈ نیشنز کی جنرل اسیملی کی ریزولوشن کے گیس گئے وہ سملا اگریمنٹ کے گیس گئے جو میں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کہا تھا کہ آپ پڑھیں وہ اس لیے کہا تھا کہ ہماری بائی لائٹرل ٹاکس تو فیل ہو چکی تھی وہ ہوتی نہیں تھی یہ اس لیے ہم سب کو سمجھنا ہے کہ یہ بڑا سیریس ایشو بن گیا ہے میرا جو آج مقصد اس کا ریکوزیشن کرنے کا یہ جوائنٹ سیشن تھا اس کے بڑے سیریس کانٹیشنز ہیں نمبر وان چیز کیا ہے انہوں نے اب وہاں اس کو جو پانچ سال سے کرتے آ رہے ہیں جو ان کی آئیڈیولوجی ہے اب انہوں نے اور دبانا ہے کشمیر کی ریزیسٹنس کو ازادی کی مومنٹ کو ان کی جو مائنڈ سیٹ ہے اور مجھے ان کے اندر ایک تکبر نظر آتا ہے جو ہر ریسس میں نظر آتا ہے یہ جو سپیریئر جو آج وائٹ سپریمسٹ ہیں جو آگے گولیاں مار دیتے ہیں لوگوں کو امریکہ اور یہ باہر کے ملکوں میں یہ ایک دیپ مائنڈ سیٹ ہے یہ سپیریورٹی میں بلیو کرتا ہے ریشل سپیریورٹی میں اور یہ اس تکبر کے اندر یہ کر سکتے ہیں انہوں نے پھر ازاد کشمیر میں کچھ کرنا ہے رد عملو آئے گا اگر ان کے آپریشن کی وجہ سے کچھ ہوا انسیڈنٹو اپل واما ٹائپ انہوں نے ایکشن لینا ہے ہم اس کو جواب دیں گے یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ اگر پاکستان میں اٹیک کریں گے ہم اس کا جواب نہ دیں ہم جواب دیں گے اس کے بعد کیا ہوگا مزید اور آگے بڑھ سکتی ہے وہ بھی جواب دیں گے ہم بھی دیں گے اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے کنونشن وار ہو سکتی ہے کنونشن وار اگر ہو گئی پھر کیا ہوگا دو نتیجہ ہو سکتے ہیں وار ہمارے خلاف بھی جا سکتی ہے ہمارے لئے بھی جا سکتی ہے اگر ہمارے خلاف وار جاتی ہے تو پھر ہم کیا کریں گے پھر سپیکر صاحب اسی ہال میں میں نے کہا تھا ہمارے پاس دو راستے ہو جائیں گے ایک بہدر شاہ زفر اور دوسرا ٹیپو سلطان کا راستہ ایک راستہ وہ کہ ہاتھ کھڑے کر کے ہم ہار ماننے کی کریں گے دوسرا راستہ ٹیپو سلطان کا کہ آخری خون کے کترے تک ہم مقابلہ کریں گے موسیقا